بہترم ناظرین قیامت کا نام سنا ہوگا قیامت کا تصور آپ دوستوں نے کیا ہوگا کیسی ہو کی قیامت کیسا منظر ہوگا قیامت کا کیا ہوگا قیامت میں اور وہ آٹھ چیزیں کیا ہیں جو قیامت آنے کے بعد بھی قائم و دائم رہیں گی آئیے آج کی ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چار مقرب اور بڑے فرشتے ہیں جن کے نام اسرافیل، جبرائیل، مکائل اور اسرائیل علیہ السلام ہیں جنہیں روس الملائکہ بھی کہا جاتا ہے روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسرافیل، جبرائیل اور مکائل علیہ السلام کو ایک تسبیح سے خلق فرمایا اسرافیل اور جبرائیل علیہ السلام سب مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف چار پردے کا فاصلہ ہے جبکہ باقی تمام مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ستر ہزار پردوں کا فاصلہ ہے حدیث کے مطابق بغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کی دعا میں اللہ تعالیٰ کو یوں خطاب فرماتے تھے اللہم رب جبرائیل، مکائل و اسرافیل اور امام سجاد علیہ السلام بھی اس کے حق میں یوں دعا فرماتے تھے کہ خدایہ اسرافیل پر درود بھیجو کیونکہ وہ سور پھنکنے والا ہے اور تیرے انتظار میں ہے تاکہ سور پھنکنے سے قبروں میں سونے والوں کو جگائے تو رات میں اسرافیل نام کے فرشتوں کا ذکر ہوا ہے جو کرسی پر بیٹھے ہیں اور مقدس 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 کا ذکر ان کی زبان پر جاری ہے اسرافیل کا سور پھنکنا ہندو مذہب میں شیوہ کے اس عمل سے مشابہت رکھتا ہے جہاں پر وہ اپنے تیبل بجا کر انسانوں کو فنا کر کے یا زندہ کریں گے قدیمی مصر میں یہ عقیدہ موجود تھا کہ اہلِ بہشت اسرافیل کی آواز سن کر لذت محسوس کریں گے اسی طرح شام کے ایک قدیمی دانشمند نے اسرافیل کو ایک خوش آواز فرشتہ کہا ہے کہ جب اسرافیل تسبیح کرتا ہے تو آسمان والے اپنی عبادت کو چھوڑ کر اس کی تسبیح سننے لگ جاتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام یعنی ملک الموت لوگوں کی روحیں قبض کریں گے اس دوران شیطان کی روح بھی قبض کی جائے گی اور اس سے اتنی تکلیف پہنچائے جائے کہ جتنا دنیا کے تمام انسانوں کو موت کے وقت ہوئی ہوگی چھے ماہ تک سور پھونکے جانے کے بعد دنیا کے ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی آسمان اور ستاروں کا نشان مٹ جائے گا تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے فرشتے بھی مر جائیں گے تو اس وقت صرف آٹھ چیزیں باقی رہیں گی ان آٹھ چیزوں میں پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش دوسرا اللہ کی کرسی تیسری لو چوتھی قلم پانچویں جنت چھٹی دوزخ ساتویں سور اور آٹھویں چیز جو باقی بچے گی وہ روحیں ہوں گی لیکن روحوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی شارف یودین محدث دہلوی کے مطابق بعض علماء کرام نزدیکی آٹھویں چیزیں بھی کچھ دیر کے لئے مودم ہو جائیں گی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ کس کے لئے آج کی سلطنت ہے پھر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا کہ تمام سلطنت خدای وعدہ کا ہار کے لئے ہے اس کے بعد ایک وقت تک صرف اللہ کی ذات ہی موجود رہے گی اس کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کرے گا اس دوران کتنا عرصہ ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں امارتوں درختوں پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نشان تک نہیں ہوگا اس کے بعد جس جس مقام پر سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہیں سے ان کو دوبارہ زندہ کرے گا انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی ریڑ کی ہڈیوں کو زندہ گیا جائے گا اور پھر ان کے جسموں کے واقعی ازا کو اس سے جوٹ دیا جائے گا جب تمام جسم تیار ہو جائیں گے تو سب روحوں کو سور میں رکھا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور کو پوری طاقت کے ساتھ پھنکو اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قسم ہے میری عزت و جلال کی کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہیں جائے اللہ کا یہ حکم سن کر تمام روحیں اسی طرح اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں یہاں یہ واضح رہے کہ سور اسرافیل میں روحوں کی تعداد کے مطابق سوراخیں ہیں جب دوسری بار سور پھنکا جائے گا تو تمام روحیں پرندوں کی طرح نکل کر اپنے جسمانی ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر سور پھنکا جائے گا جس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو باہر نکال دے گی لوگ گرتے پڑتے سور کی آواز کی طرف دڑیں گے یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر پھنکا جائے گا جہاں سخرا کا پتھر ہوا میں مولق ہے جسموں میں روحوں کی آمد اور دوسرے سور کے پھنکے جانے میں چالیس سال کا عرصہ گزر جائے گا قبروں سے جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے یعنی ان کے بدن ننگے ہوں گے ان کا خطنہ نہیں ہوگا اور داری بھی نہیں ہوگی ارشاد خداوندی ہے جیسا کہ ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے جب انسان زندہ ہوں گے ان کے سر کے بال اور موں میں دھانت ہوں گے جبکہ سب لوگ جو دنیا میں جسمانی معذور تھے وہ بھی درست آزا کے ساتھ ہوں گے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد جگہ جگہ سے انبیاء علیہ السلام اٹھیں گے اس کے بعد صدقین شہدہ اور صالحین اٹھیں گے اس کے بعد مومنین پھر فاسقین پھر کفار تھوڑی تھوڑی دیر بعد آمد ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ہوں گے سورت القاریہ کا ترجمہ یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلا دینے والا واقعہ کیا ہے جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پربانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئے رنگین ان کی طرح ہو جائیں گے جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے یعنی جس نے دنیا میں اچھے عمال کیے ہوں گے تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا یعنی جنت میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے یعنی جس نے دنیا میں اپنی خواہش کی انتباہ کی ہوگی تو اس کا ٹھکانے گہرا گڑا ہوگا اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑا کیا چیز ہے وقت دہکتی ہوئی آگ ہے جس میں اللہ کے نافرمانوں اور گناہگاروں کو ڈھالا جائے گا قرآن و حدیث کی روشن میں پوری عمت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ایک روز حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور سے پوری کائنات میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ دودھ پلانے والے مائیں اور دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گے اور حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے چیخ و پکار اور زلزلے کی شدت بڑھتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ کائنات میں کوئی بھی زندہ باقی نہ بچے گا جیسا کہ سورت الرحمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس زمین میں جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دن کا بار بار ذکر فرمایا ہے صرف یوم القیامہ کا لفظ اسی جگہوں پر وارد ہوا ہے دیگر مذہبی کی دابوں میں بھی اس دن کا تذکرہ ملتا ہے حتیٰ کہ عیسائی اور یہودی بھی اس دن کو برحق مانتے ہیں اقل کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ دنیا کی اس عظیم نظام کو آخرکار کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے اور اس عجیب و غریب نظام کو چلانے والی ایک بہت بڑی ذات ہونی چاہیے جس کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اور اس دنیا میں کیا گئے اچھے اور برے عمال کی جزا یا سزا بھی ملنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز اس دن کی ہولناکی کو ذکر کیا ہے چند آیت کا ترجمہ پیش ہے جب سورج لپیڑ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور جب سمندروں میں تغیانی آ جائے گی اور جب آسمان کا چھلکہ اتار دیا جائے گا اور جب دوزغ پھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کی ادھرہ مولم ہو جائے گا تمہارے محترم عزیز دوستو قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی صرف آٹھ چیزیں باقی رہ جائیں گی یعنی کہ اللہ کا عرش اللہ کی کرسی لوح قلم جنت دوزخ سور اور روحیں اس کے علاوہ دنیا سے تمام چیزوں کا ختمہ کر دیا جائے گا اور اللہ پاک تمام چیزوں کو ختم کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ان کو دوبارہ زندہ کریں گے اس کے بعد سب لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تمام لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا جس کے اعمال برے ہوں گے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کیا ہی ہولناک منظر ہوگا اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی